مرزت عبیر علی اللہ و مقامو فرماتے ہیں ہم کل کے مسیحہ ہے مسیحہ پہ آیاں ہے جشن علی محمد علیہ السلام جسے آپ سمات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ شورا مکمل طریقے سے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں ہم کل کے مسیحہ ہے مسیحہ پہ آیاں ہے ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زبان ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہاں ہے جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردو دے جہاں ہے لیکن صاحب پڑھو اس کا خیال لکھیں آپ اپنے سلوات پڑھیں محمد علی محمد ہم کل کے مسیحہ ہے مسیحہ پہ آیاں ہے ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زبان ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہاں ہے لیکن صاحب ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہاں ہے جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردو دے جہاں ہیں یا مورد لانت مہا ساکن ہے سقر کے حیدر کے مخالف نائی دھر کے ناؤ دھر کے یا مورد لانت مہا ساکن ہے سقر کے حیدر کے مخالف نائی دھر کے ناؤ دھر کے آئیے حضرات اجتماس کی جاتی ہے محترم شرع نقوی صاحب سے تشریف لائیں آپ حضرات باوازے بلند نہ رہے سلوات شاہد حضرات سب سے پہلے آپ تمام اگرات کو جشت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضر کرتا ہوں کہ یہ مت پوچھو ہم سے کہاں ہیں محمد یہ مت پوچھو ہم سے کہاں ہیں محمد یہ مت پوچھو ہم سے کہاں ہیں محمد یہ دل ہے ہمارا یہاں ہیں محمد یہ مت پوچھو ہم سے کہاں ہیں محمد بہت دیر نہیں پڑھوں گا بہت مخصر یہ مت پوچھو ہم سے کہاں ہیں محمد یہ دل ہے ہمارا یہاں ہیں محمد اور حاضر کرتا ہوں چار مصرے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے مجھے زمین پہ گرنے کبھی نہیں دیتا میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے مجھے زمین پہ گرنے کبھی مجھے زمین پہ گرنے کبھی نہیں دیتا مجھے زمین پہ گرنے جو دل سے جہاں پہ صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے مجھے زمین پہ گرنے کبھی نہیں دیتا میرا ایمان میرا ہاتھ تھام لیتا ہے حضر کرتا وہ خنجر میں ملے گا نہ سنانوں میں ملے گا خنجر میں ملے گا نہ سنانوں میں ملے گا جو حسلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا خنجر میں ملے گا ایک سلوات اور پڑھ دیں خنجر میں ملے گا نہ سنانوں میں ملے گا جو حسلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا اب وہ بھی تو ہیں شاہ کے ماتم کے مخالف اب وہ بھی تو ہیں شاہ کے ماتم کے مخالف قرآن فقط جن کی مچانوں میں ملے گا اب وہ بھی تو ہیں شاہ کے ماتم کے مخالف قرآن فقط جن کی مچانوں میں ملے گا شبیر سے پر لے کے گیا ہے ابھی فطرس شبیر سے پر لے کے گیا ہے ابھی فطرس اب دیکھنا یہ اونچی اڑانوں میں ملے گا خنجر میں ملے گا نہ سنانوں میں ملے گا جو حسلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا جو حسلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا محنت کی کمائی ہوئی کھاتے ہیں جو روٹی محنت کی کمائی ہوئی کھاتے ہیں جو روٹی واللہ اثر ان کی زبانوں میں ملے گا میں اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں مسجد میں بیٹھ کے آپ محفل سن رہے ہیں اللہ کے جو اس میں صفاتی ہیں ان میں سے ایک نام علی بھی ہے اب شعر حضر کرتا ہوں خنجر میں ملے گا نہ سنانوں میں ملے گا جو حسلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا اللہ نے جس نام کو اپنایا ہے خود بھی اللہ نے جس نام کو اپنایا ہے خود بھی وہ نام شریفوں کی ازانوں میں ملے گا اللہ نے جس نام کو اپنایا ہے خود بھی اللہ نے جس نام کو اپنایا ہے خود بھی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا وقورت مولا علی مولا حانجر حانجر ماشاءاللہ حانجر میں ملے گا نسہنانوں میں ملے گا جو حوصلہ سرور کے جوانوں میں ملے گا جس نام کو اللہ نے اپنایا ہے خود بھی وہ نام شریفوں کی ازانوں میں ملے گا زہرہ کا کرم ہم پہ شرر نقوی بہت ہے زہرہ کا کرم ہم پہ شرر نقوی بہت ہے ہم جیسا زمانے کو زمانوں میں ملے گا خنجر میں ملے گا نسہنانوں میں ملے گا پہ آخر کلام میں جتنے شیر مجھے یاد آ جائیں گے میں پڑھ دیتا ہوں یہ بھی تعدہ اچھا چلیے میں وہ ہی پڑھ دیتا ہوں اسی کے کچھ شیر پڑھ دیتا ہوں جو بول پائے نہیں میں پڑھتا ہوں جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں جو بہت ردیب ذہن میں رکھے گا شاعری کا لطف آئے گا آپ کو جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں ارخ ارخ ہیں جب اینے ستم کے لشکر کی جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں فرات 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 شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں فرات شیر کی حیبت سے ہو گئی خالی چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں اٹھا کے رکھا ہے چودہ سو سال سے پرچم اٹھا کے رکھا ہے چودہ سو سال سے پرچم تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں اٹھا کے رکھا ہے چودہ سو سال سے پرچم تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں عزائش ہے کہ تبرک پہ ان کو پالا ہے عزائش ہے کہ تبرک پہ ان کو پالا ہے ہماری نسل میں مکار کوئی ہے ہی عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے اب میں بہت آرام سے باقی کے شعر پڑھتا ہوں عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے ہماری نسل میں مکتار کوئی ہے ہی نہیں خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا یہاں کا شہ کا حضادار کوئی ہے ہی نہیں خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا یہاں پہ شہ کا حضادار کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ شہ کا حضادار کوئی ہے ہی نہیں علم یہ کہہ کے نبی نے علی کو صحب دیا علم یہ کہہ کے نبی نے علی کو صحب دیا جہاں میں حیدر کرار کوئی ہے ہی نہیں جہاں میں ایدر اکرار کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس نبی ہے علیہ زہرہ ہے ہمارے پاس نبی ہے علیہ زہرہ ہے مگر تمہارا مددگار کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس نبی ہے علیہ زہرہ ہے مگر تمہارا مددگار علی کا نفس ہے اس درجہ قیمتی وائز سوا خدا کے خریدار علی کا نفس ہے اس درجہ قیمتی وائز سوا خدا کے خریدار کوئی ہے ہی نہیں جہاں جہاں پہ مجلس وہاں وہاں پہ یہ بطول جیسا آزادار کوئی ہے ہی نہیں جہاں جہاں پہ مجلس ہم ایک وقت میں ایک مجلس پہ جاتے ہیں نا جہاں جہاں پہ مجلس وہاں وہاں پہ یہ بطول جیسا آزادار بطول جیسا آزادار کوئی ہے ہی نہیں اگا رہا ہے سنہ پر شہادتوں کے گلاب اگا رہا ہے سنہ پر شہادتوں کے گلاب حسین جیسا زمیدار کوئی ہے ہی نہیں بھئی آخری دو شیر اور آپ سے اجازت اگا رہا ہے سنہ پر شہادتوں کے گلاب حسین جیسا زمیدار کوئی ہے ہی نہیں دیئے بجھا کے بھی ان کو پرک چکا اسلام دیئے بجھا کے بھی ان کو پرک چکا اسلام سفے حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں دیئے بجھا کے بھی دیئے بجھا کے بھی ان کو پرک چکا اسلام سفے حسین میں غدار آخری شہر اور آپ سے اجازت سفے حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں یہ بدحواز کمینے یہ شاہ کے قاتل یہ بدحواز کمینے یہ شاہ کے قاتل سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے ہی نہیں یہ بدحواز کمینے یہ شاہ کے قاتل یہ بدحواز کمینے یہ بدحواز کمینے یہ شاہ کے قاتل یہ بدحواز کمینے یہ شاہ کے قاتل سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے ہی نہیں جہان دھون چکا ہے بہت شرر نقوی جہان دھون چکا ہے بہت شرر نقوی علی کے جیسا جگردار کوئی ہے